اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویز اور میں آپ کا ہوسٹ مونیر ممن پاکستان کے لئے دوہزار انیس اور بیس کا سال بہت زیادہ چیلنجنگ رہا لیکن ان چیلنجز سے نمٹنے میں پاکستان کی انڈسٹریل لسٹ نے جتنا کردار ادا کیا پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے جس حد تک پاکستان کی معیشت کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا وہ یقینی طور پر قابل مثال ہے اس کی مثال اس سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی اور اب اگر ہم بات کریں جو چیلنجز تھے کوویڈ کے چیلنجز معیشت کے چیلنجز ان تمام طرح چیلنجز کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے کی پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی ایک ساتھ کھڑی ہوئی اس تمام طرح جتو جہوت میں جو بیسک کردار رہا وہ پاکستان کی فیڈریشنز کا راہ پاکستان کی اوورل بزنس کمیونٹی کا راہ جس نے اس تمام عرصے میں پاکستان کے لیے امید کا دامن نہ چھوڑا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے کوویڈ سے نہ صرف خوبی مقابلہ کیا بلکہ اس مشکل وقت میں بھی پاکستان کی معیشت کو سنبھالے رکھا مزید چیلنجز آ رہے ہیں کوویڈ کی سیکنڈ اور تھرڈ ویو آ رہی ہے اور آنے وال دنوں میں گورنمنٹ کے بجٹ بھی آ رہے ہیں جس کے لیے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں شارک وورا صاحب جو کہ پریسیڈنٹ ہے کراجی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے شارک صاحب بلکم ٹو دو شوک شارک صاحب پہلے تو میں آپ لوگ کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے گزشتہ ایک ڈیڑھ سال کے عرصے میں جو کام کیا آپ لوگ کی جو پرفارمنس رہی اس نے پاکستان کی معیشت کو اٹھا کر رکھا اس میں تو آپ لوگ کو جتنا سراج ہے وہ کم ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹیز کراچی کی تو خصوصاً اور پورے پاکستان کی بزنس اور انڈسٹریل کمیونٹی جو ہے وہ فرنٹ لائن فوج ہے بلکم صحیح اور وہ معیشت کی فرنٹ لائن آرمی ائر فورس اور نیوی ہے اور باوجود اس کے کہ پاکستان میں جو بزنس اور انڈسٹری کو چلانا with the incompetent machinery جو governance کی ہے پاکستان میں اس کے ساتھ پاکستان میں بزنس اور انڈسٹری کرنا بڑا مشکل ہے اور عام طور پر آپ نے سناؤ گا کہ ہمارے بہت سارے لوگ اور لیڈرز ہم سب کہتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے بلکم صحیح لیکن yes credit goes to the business and industrial community of کراچی and to the community all over the country for fighting it out اس pandemic میں بھی اور دنیا میں اور جتنے challenges آئے جتنے inflation کے challenges آئے جتنے economic challenges آئے تو پاکستان کی business community جو ہے وہ اپنے وطن کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ کھڑی رہی آپ نے بلکم صحیح کہا کہ آپ لوگ جس طریقے سے اپنے ملک کے ساتھ ایک cause کے ساتھ کھڑے اور determination لکھی لیکن شارک صاحب کوویٹ کی third wave آ چکی ہے اور یہ پہلی دو wave سے زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہے اس circumstances میں کیا پاکستان کی business community ایک بار پھر سے پریشان ہے کہ آنے والے دو سے تین ماہ اس business community کے لئے tough ہو سکتے ہیں دیکھیں کوویٹ تو ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ پوری دنیا میں ہے اور یہ pandemic definitely ابھی کسی کے control میں نہیں ہے scientifically بھی medical کے point of view سے لیکن وہ بہت ساری چیزیں جو کہ اس pandemic کے برے اثرات کو کم کر سکتی ہیں وہ یقینی طور پر حکومتوں کے پاس ہیں جس میں کہ پاکستان کی بھی حکومت شامل ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو third spell covid کی آئی ہے اس میں کس طرح سے government کا reaction ہوتا ہے دیکھیں government کا reaction جو ہے وہ تین چیزوں میں ہو سکتا ہے سب number one کہ وہ اپنی policies کو بار بار تبدیل نہ کریں number two ministers officials bureaucracy ایسا کوئی قدم نہ کریں کوئی ایسی harassment نہ پیدا کریں جس سے کہ business community میں استراب پیدا ہو اور تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت وزیر آزم صاحب اور وزراء جو ہیں وہ chamber کو اور دوسرے chambers کو on board لیے بغیر business اور industry سے related issues پر کوئی فیصلہ سازی نہ کریں بلکہ صحیح بات کریں وہی جو وہ چاہتے ہیں لیکن اگر وہ ہم سے مشورہ کریں گے تو definitely ہم ان کو یہ بتا سکیں گے کہ دیکھیں covid میں یہ challenges ہیں یہ challenges آ سکتے ہیں آپ اگر اس کو ان lines پر چیزوں کو draft کر لیں گے اپنی policies کو تو اس کے برے اثرات کم ہوں گے یقینی طور پر covid کی وجہ سے پوری دنیا میں اثرات برے پیدا ہوئیں اور تیسری جو ویواری ہے اس سے مزید نقصان ہوگا لیکن ہم اس کو کتنا بہتر handle کر سکتے ہیں یہ ہمارے اور ہمارے حکومت کے بس میں آپ نے policies کا ذکر گیا شارک صاحب لیکن کیا policies کا جو تسلسل ہے وہ ہم دیکھنے کس طریقے سے دیکھنے میں نہیں آتا خاص طور پاکستان میں اس ڈھائی سال کے عرصے میں آپ نے itself آپ کی حوالے سے اگر میں کہوں تو business community کے لیے یہ عرصہ کتنا آسان اور گترا یا مشکل رہا یا government کی آپ کو کس حد تک supported اگر اس کو summarize کرتے ہیں تو بہتر ہوگا دیکھیں ہماری جو امیدیں تھیں اس حکومت سے اور ان کی جو performance ہے اس میں بہت بڑا mismatch امیدیں بہت زیادہ تھیں اگر میں precisely وہ جو حکومت سے امیدیں تھیں ہیں خان صاحب سے امیدیں تھیں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب جیسا honest اور dynamic اور جذبے والا لیڈر آگیا ہے اور وہ اپنے اس جذبے سے اور اپنے اس enthusiasm سے اپنی government اپنے لوگ اور حکومت کی جو machinery ہے ان کو بھی inspire کر دیں گے unfortunately ایسا ہوا نہیں ہے اور وہ جب ایسا نہیں ہوا تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان امیدوں میں اور ہمارے جو delivery ہوئی حکومت کی طرف سے اس میں mismatch ہے اب اس میں دو چیزیں بڑی ہیں ایک تو یہ کہ حکومت نے اپنی جو معاشی ٹیمیں بنائی وہ ٹیمز ٹھیک نہیں بنی پھر اس میں amendment ہوئی اور وہ ایک ایسا challenge government کو آیا جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا اب آپ دیکھیں بجٹ آنے میں میں بجٹ کے اوپر آتا ہوں کیونکہ بجٹ سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ذرا اس کو بات کر لیں کیونکہ حکومتی سطح پر بھی بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سبرے کے بعد